ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں کی اور کتابیں پڑھنے کی اور کتابوں کے ذریعے کچھ حاصل کرنے کی کچھ اسی پر مزید بھی کچھ بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا تھے دیکھیں تعلیم ایک الگ چیز ہے اور علم ایک الگ چیز ہے ظاہر تعلیم علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لیکن تعلیم ایکچولی ایک ڈگری حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے بنیادی طور پر اور ڈگری ضروری نہیں کہ اس سے علم بھی آسکے اس بات کو ویسے تو یہ کلیر ہی ہے ہم اس کی تھوڑی سی اور تفصیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں دیکھیں ایزے بچہ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں ظاہرہ علف بے سے شروع کرتے ہیں اے بی سی سے شروع کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کچھ اس سے آگے کی چیزیں پڑھتے ہیں پھر کچھ سبجکس ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں کہ یہ سوشل سٹیڈیز ہیں یہ سائنسز ہیں یہ کیمسٹری ہے یہ فزکس ہے یہ میٹس ہے وغیرہ وغیرہ کر کے پھر ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں پھر اس 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 ہر ڈسپلن کی اور ہر سبجک کی پھر تفصیل بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر ہم کہیں نہ کہیں کوئی ایک سپیشلائز کر لیتے ہیں کوئی ڈاکٹری پڑھ لیتا ہے کوئی انجینئرنگ پڑھ لیتا ہے کوئی فائن آرٹس میں چلا جاتا ہے کوئی ہسٹری میں ماسٹرز کرتا ہے کوئی کوئی بائیو کیمسٹری میں ماسٹرز کرتا ہے بغیرہ بغیرہ اب یہ سب ایک یعنی کلمنیشن پوائنٹ ہے جس میں ایک خاص ایڈوکیشن ایک خاص نمبر افیرز کی ایوارڈ کرتی ہے ایک سرٹن ڈگری جو یہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ اس شخص نے یہ اس سبجک کی تعلیم حاصل کر لی ہے اس درجے تک اور اس کی بنیاد پہ پھر اس کے اگلے کریئر کے معاملات چلتے ہیں جابز ہیں جو بھی ہیں اس کا وہ اس معاملے پہ چلتے ہیں علم جو ہے وہ یہ بھی ہے اور علم اس کے علاوہ بھی ہے اور علم جو ہے وہ اس کے کئی ذرائع ہیں اور اس کا کوئی حاصل ڈگری نہیں بھی ہے دیکھیں نا جب کوئی شخص کسی کوئیسٹ میں جاتا ہے اور کوئی سوال کے جواب دھونتا ہے تو اس پہ اسے کوئی ڈگری نہیں ملا کرتی یا یہی لوگ جنہوں نے ایک ڈگری لے لی ہے اب فرض کیجئے ایک صاحب نے باہر کیمسٹری میں ماسٹرز کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹری میں ان کو جاب مل گئی انہوں نے جاب شروع کر دی اور اب وہ باہر کیمسٹری میں ایکسل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی وہ دنیا کی چیزیں پڑھ رہے ہیں کیا کیا ریسرچ ہو رہی ہے اس میں سے جو یہاں پہ کچھ ہو سکتی ہے محدود وسائل کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سارا علم ہے اور اس کو وہ شیئر بھی کر رہے ہیں لیکن اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے اس کا کوئی دیسٹینیشن نہیں ہے فائنل کے بس یہاں پہ پہنچ کے یہ رک جائے گے یہ تو ایک کویسٹ ہے سو تعلیم اور علم میں ایک بنیادی فرق تو یہی آ جاتا ہے کہ تعلیم کا ایک انڈ پوائنٹ ہے اس کی اس ساری جستجو اور ساری کوشش کا ایک حاصل ہے کہ یہ کوشش کر کے اتنے سال میں اتنے نمبر لے کے یہ کاغذ ملے گا یہ ڈگری ملے گی یہ ڈپلومہ یہ سیٹیفیکیٹ کچھ بھی ملے گا علم کا کوئی ڈپلومہ کوئی ڈگری نہیں ہے علم ایک کویسٹ ہے ایک جستجو ہے جو کائنڈ آف آنینڈنگ ہے جو چلتی رہے گی جس میں اضافہ ہوتا رہے گا اس لیے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے ایک تو یہ علم کی ڈفرنسیئیشن ہے دوسرا یہ ہے کہ علم ہمیں مدد دیتا ہے کہ ہم اس سے بہت ساری اور چیزیں سمجھ سکتے ہیں تعلیم بھی ہمیں مدد دیتی ہے اس سے بھی ہم کئی چیزیں سمجھتے ہیں جو تعلیم کا جو پارٹ ہمیں علم دیتا ہے دیکھیں نا جو کچھ پڑھتے ہیں سولہ سال کی پڑھائی میں یا بٹھارہ سال کی پڑھائی میں ماسٹرز تک اس میں بہت ساری چیزیں فوری طور پر ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں ہمارے بظاہر کسی کام نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے مائنڈ میں ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کہیں کوئی انفرمیشن آ جاتی ہے جو ہمیں کام آتی رہتی ہے جنرلی یہ کامن سینگ ہے جو کچھ کالج یونیورسٹری میں آپ پڑھتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تو اس کی کوئی خاص اپلیکیشن نہیں ہے اس لئے کہ جو جوب کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ کام تو ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے سو میں سو کے سوائے جیسے فرض کیجئے میڈیسن انجنیرنگ میں یس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے لیکن ایون لوگ جو اکاؤنٹنگ کی ڈگریز ہے اس کے بارے میں بھی یہ ہم کا شکایت رہتی ہے کہ جو کچھ وہاں پڑھاتے ہیں جب آپ آفس میں آکے اکاؤنٹس کی جاب شروع کرتے ہیں تو وہ چیزیں وہ نہیں ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں بہرہ لیکن وہ جو بھی ہماری ایک پرپریشن ہے اس کے لئے ہو گئی اب علم ہم حاصل کر رہے ہیں کچھ لوگ حاصل کر رہے ہیں کچھ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد علم حاصل کرنا بن کر دیا تو علم کے ذرائع کیا ہیں یعنی علم تو بہرہ لیکن میں نے جیسے کہا جستجو ہے جس کا کوئی ختم نہیں ہے کوئی انڈ پوائنٹ نہیں ہے اور جو کوشش ہے نئے سے نیا کچھ سیکھنے کی اور نئے سے نیا کچھ سمجھنے کی کسی اپنے انٹرسٹ کے فیلڈ میں جس میں بھی آپ چاہیں تو کیا ہیں ہمارے پاس ذرائع کیا تھے اور کیا ہیں ہمارے پاس دیکھیں سب سے پہلا ذریعہ تو اسادزہ اسادزہ کرام تھے اور ابھی اب نہیں ہیں یہ ہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن سب سے پہلا ذریعہ بہرحال وہی تھے وہ ہمیں تعلیم بھی دیتے تھے وہ ہمیں علم بھی سکھاتے تھے یعنی اس تعلیم کی اپلیکیشن بھی ہمیں سکھاتے تھے یا اس تعلیم کے وہ حصے جو زندگی پہ اپلائی ہوتے تھے کیونکہ تعلیم کے کچھ حصے زندگی پہ اپلائی ہوتے ہیں کچھ زندگی پہ اپلائی نہیں ہوتے وہ کسی کام پہ اپلائی ہوتے ہیں تو جو زندگی پہ اپلائی ہوتے تھے ان پہ اسادزہ کی بڑی نظر رہتی تھی جس کو اب تربیت کہتے ہیں ایک لحاظ سے وہ بھی اسی کا ایک پار تھا تو ایک ذریعہ سب سے بڑا اسادزہ ہوا کرتے تھے دوسرے تھے جو لوگ لکھا کرتے تھے اب وہ چونکہ اپنی کئی عمریں لگا دیں انہوں نے کوئی چیز حاصل کی اب اس کے بعد وہ پھر اس کو لکھ کے شیئر کیا کرتے تھے بڑے کم لوگ ایسے ہوں گے شاید جنہوں نے جو اتنے اس طبیعت کے ہوں کہ انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہے تو وہ کسی کو بتائیں نہیں ورنہ جو سیکھنے والے لوگ ہیں وہ تو فوری طور پہ اور آج بھی ایسا ہی ہے ہمیشہ سے ایسا ہی تھا ذرائع بدل گئے ہیں اب آج کل کوئی ریسرچ کرتا ہے تو فورا جنرل میں اس کو چھاپ دیتا ہے تاکہ ہر کسی کو پتا چل جائے اور لوگ اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا لیں اس کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے کسی مٹیریل سنس میں بھی لیکن یہ کہ یہ شیئر ہو رہا ہے نالج نالج شیئرنگ ہمیشہ سے چل رہی ہے تو جو لکھنے والے تھے وہ کتابیں لکھنے والے سیریس موضوعات پر یا فکشن لکھنے والے اس میں بھی کئی طرح کی چیزیں آتی تھیں یہ سب لوگ وہ تھے جو کہ بیسیکلی نالج یا علم تقسیم کر رہے تھے بڑی بڑی کتابیں لکھیں ہیں لوگوں نے صدیوں سے لکھتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی کوئی ڈگری نہیں ہے جیسے میں نے کہا اور ان کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے چل رہی ہیں لکھنے والے لکھ رہے تھے اور پڑھنے والے پڑھ رہے تھے ابھی بھی ایسا ہی ہے تیسرا تھا جو اہل علم تھے باقاعدہ یعنی جو جنہوں نے اپنی عمر وقف کر دی کہ وہ انہوں نے علم حاصل کرنا ہے ہمارے سامنے پرانی صدیوں کی بھی ایکزامپلز ہیں اب دیکھ لینا ہے جو جو امام بخاری کہاں سے چلے سمرکن سے بخارہ سے جہاں سے بھی سمرکن میں ان کا مظاہر ہے اس وقت جو بعد میں بنا ہے جب یہ سٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں تو کوئی دو چار کنٹریز نے باقاعدہ وہاں کانٹریبیوٹ کر کے ان کا خوبصورت سا مظاہر بنا دیا لیکن وہ ایک شخص وہاں سے چلا جبکہ کوئی ذرائع نہیں تھے اور وہ کہاں 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 پہنچا اور برسوں اس نے لگایا اور حدیث ہیں یہ کہاں ٹھیکی اصلا اور وہ اس کے بعد انہوں نے ان کو ترتیب دیا اور وہ صحیح بخاری جو آج بھی سب لوگ ریفر کرتے ہیں ایزے ریفرنس کتاب تو یہ ایک اس شخص کی محنت تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سو یہ اہل علم لوگ تھے رومی کی بات ہم کرتے ہیں یہ اہل علم لوگ تھے یعنی ان کی زندگی کا مقصد ہی علم حاصل کرنا تھا دیکھئے لکھنے والے تو اور بھی طرح کے ہوتے ہیں یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں جوب کر رہے ہیں کوئی کاروبار کر رہے ہیں ان کا ساتھ میں یہ شوق ہے بہت سارے ٹیچرز بھی ایسے تھے اور ہیں جنہوں نے کتابیں لکھیں لکھ رہے ہیں شاعری بھی لکھتے تھے نصر بھی لکھتے تھے یلتا فاطمہ پڑھایا کرتی تھی کالج میں تھی یہاں لاہور کالج میں غالباً پڑھاتی تھی انہوں نے نوبل بھی لکھے دستک نہ دو کلاسک نوبل ہے ان کا امجد اسلام امجد ما شاء اللہ بہت پرولیفک لکھنے والے ہیں بڑی خوبصورت شاعری فرماتے ہیں وہ پڑھاتے بھی ہیں اس طرح کی بہت سی ایکزامپلز ہیں لیکن جو اہل علم ہیں یہ وہ تھے جن کے زندگی کا مقصد ہی علم حاصل کرنا تھے اور یہ علم حاصل کر رہے تھے اور یہ علم شیئر کر رہے تھے تقسیم کر رہے تھے آگے لوگوں کو سکھا رہے تھے اور ایسی بہت ایکزامپلز ہیں اصل دیکھئے جو ساری گفتگو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں یہ دو سوال میں ریز کر رہا ہوں اور اگر کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ذرائع کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی ہمارا شوق ذرا کم ہو گیا ہے نسبتا چونکہ ہم ایکسیجنسی زور ہو گئی ہیں زندگی کی ہماری کچھ مٹیریل ریکوائرمنٹس اوور رائیڈنگ ہو گئی ہیں زیادہ ہمیں عزیز ہو گئی ہیں ضرورت بھی ہے ان کی میں ان کے خلاف نہیں ہوں چونکہ ظاہر ہے یہ جیسے جیسے زندگی میں سہولتیں آتی ہیں ویسے ویسے ہر کوئی چاہتا ہے اور اس کا حق بھی بنتا ہے کہ ان کو وہ اویل کر سکے تو لہذا ہماری توجہ زیادہ ادھر ہے تو اب ہم ہم وہ علم یا وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ہمیں فائدہ دے سکتی اور وہ ہمیں مٹیریل بینیفٹ دے سکتی ہے یعنی ہمیں کوئی اچھا کاروبار کروا سکتی ہے ہمیں کوئی اچھا اچھی جوب لے کے دے سکتی ہے تو ہماری پریفرنس یہ ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز حاصل کر لیں علم برائے علم یہ ایک لکشری ہے جو ہماری زندگی سے ذرا تقریباً نکل ہی گئی ہے یوں کہہ لی جائے جو ہمارے ذراعے تھے یعنی ایک تو یہ پہلا سوال یہ ہے کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو علم حاصل کرنا کم سے کم ہو گیا ہے کچھ لوگ یقیناً ابھی بھی ابھی بھی اس کوئسٹ میں ہوں گے لیکن مجورٹی اس سے نکل گئی ہے دوسری بات دوسرا سوال یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے جو ذراعے ہمارے مستند ہوا کرتے تھے وہ ان کا کیا معاملہ ہے اب کیا وہ ہیں available ہیں نہیں ہیں تو دیکھیں اسادزہ کے جہاں تک تعلق ہے اسادزہ پہ خود بے شمار پریشر I mean واقعی ان کے اوپر پریشر ہے چونکہ وہ جس جگہ بھی جوب کرتے ہیں وہ جوب اب آسان نہیں رہی اس میں سمیسٹر سسٹم آنے سے بھی بڑی چینجز آ گئیں اس میں کئی اور طرح کے پریشر بھی آ گئے even سکول ٹیچرز جو ہیں وہ صبح سے شام تک بزی ہیں کالج ٹیچرز یونیورسٹی ٹیچرز کئی طرح کے کامپیٹیشنز ہیں کئی طرح کے معاملات ہیں تو ان کے پاس بھی اب وقت نہیں ہے کہ وہ علم تقسیم کریں وہ تعلیم جتنی تقسیم کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں چونکہ یہ ان کے ذمہ ہے یہ ان کی جواب ہے لہذا وہ کرتے رہتے ہیں سو ہمارا وہ سورس بہت حد تک ڈرائی اپ ہو گیا ہے کہیں کہیں کوئی نہ کوئی یقیداً لوگ ہیں جو کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر یہ سورس ہمارا خوشک ہو گیا دوسرا جو ہمارے لکھنے والے تھے جو باقاعدہ یعنی کوئی علمی تحریریں لکھا کرتے تھے وہ بھی مادوم ہو گئے اب نہیں ہیں اب تو کولم لکھنے والے ہیں کولم لکھنے والے بے شمار ہیں سیکنوں کی تعداد میں ہیں وہ ہر اخبار میں آٹھ دس کولم چھپتے ہیں اور آپ کولمز پڑھتے ہیں جب تو کچھ پس آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آج انہوں نے کچھ نہ کچھ تو چونکہ لکھنا ہی تھا لہٰذا انہوں نے کوئی بھی بات پکڑی اور اس پہ کچھ گفتگو کرتی انہوں نے اس میں کوئی خاص سبسٹنس کوئی کانٹنٹ کوئی علم تو خیر ذرا اس سے آگے کی چیز ہے کوئی خاص کوئی سبسٹنس بھی نہیں ہوتا کوئی ایسی چیز ہو جس کو پڑھ کے آپ سوچیں کہ اچھے چلیں میں نے پانچ سات منٹ میں کولم پڑھا ہے تو میرے پانچ سات منٹ کا کوئی حاصل وصول ہوگے وہ بھی نہیں ہوتا کچھ خبریں ہوں گی کچھ گاؤسپ ہوگی کچھ ذکر ہوگا اچھا برا جیسا بھی ہوگا تو لہٰذا وہ لکھنے والے بھی نہ رہے اور جو لکھنے والے اب ہیں جو بہت لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ سارے کے سارے کولم لکھ رہے ہیں بیسکلی انہی میں سے کچھ لوگ ٹی وی پہ آکے تقریر بھی فرما دیتے ہیں وہ صبح کولم ان کا چھپتا ہے شام کو وہ ٹی وی ٹی وی پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ اس سے زیادہ گفتگو کر لیتے ہیں علم بہرحال نہیں رہا یہ بھی ہمارا جو سورس تھا علم حاصل کرنے کا یہ بھی خوشک ہو گیا جو ہمارے اہل علم تھے بڑے درجے کے اہل علم جن زندگیاں وقف کر دی ہوں وہ تو خرق بہت زمانہ پہلے ختم ہو گئے تھے اور یعنی یوں کہہ لیجئے پچاس سال پہلی اس طرح کے لوگ تو آنے بند ہو گئے تھے ابھی جو تھے جو پچھلے پچاس سال میں بھی تھے چالی تیس چالیس سال میں جن کو ہم دانشور کہا کرتے تھے انٹیلیکچول کہا کرتے تھے جن کی طرف ہم روح کیا کرتے تھے کہ اچھا ان سے رائے لیتے ہیں کہ ان کی رائے بڑی سائب ہوگی بڑی بڑی یعنی کسی اچھی سوچ پہ اور اچھی اچھے علم پہ مبنی ہوگی اور یہ ہمیں ایک غیر جانب دارانہ بغیر کسی آمین بغیر کسی لاغ اور لپٹ کے یہ ہمیں ایک اچھی بات بتائیں گے تو وہ دانشور بھی اب نہیں رہے اب آپ بتا دیجئے کوئی نام دانشور کو ذہن میں ہے کسی کے تو وہ بتاتے کیا ہے اب ہمارے پر تیزیہ نگار ہوتے ہیں اور ہمارے پر تیزیہ نگاروں کی ایک بھرمار اور وہ ما شاء اللہ ہر رنگ اور ہر شکل میں آتے ہیں اور ان میں سے کوئی پرانے سرکاری افسران ریٹائیڈ ہیں کوئی پرانے فوجی ریٹائیڈ ہیں کوئی ایسے ہی کوئی ٹیچرز ریٹائیڈ ہیں ان کے اندر بہت سارے کوئی سیاست سے ریٹائیڈ لوگ اس کے اندر ہیں اور یہ سب کے سب اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو پروفیشن بنا لیا یعنی وہ اریجنلی یوں کہہ لیجئے جنرلسٹ ہیں کولمسٹ ہیں اور وہ تجزیہ نگار ہو گئے ہیں اب وہ ہر روز بیٹھ کر تجزیہ لکھتے بھی ہیں کہیں نہ کہیں بولتے بھی ہیں اس کے بارے میں جہاں جہاں جس کو موقع ملتا ہے تو ہمارے یعنی تینوں سورسز اسادزہ کے پاس ٹائم نہ رہا لکھنے والوں نے بند کر دیا لکھنا اب صرف کولم لکھے جاتے ہیں اور دانشور چلے گئے رخصت ہو گئے اور نئے دانشور پیدا نہیں ہوئے اور اس کی جگہ پہ تجزیہ نگار آ گئے ہیں تو اس صورتحال میں جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ علم کی جو بھی شکل بن رہی ہے اس سے وہ ایک کمزور شکل ہے اس میں بہت جانبداری ہے اس میں بہت بہت اس کا کوئی نہ کوئی ایسی ڈیمنشن ہے جو کسی انٹرسٹ پر مبنی ہے یعنی وہ کسی خاص وجہ سے کہی جاتی ہے کوئی بات اور کسی خاص وجہ سے لکھی جاتی ہے کسی کو سپورٹ کرنا ہے یا کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے اور پھر یہ کہ اس میں کوئی خاص کانٹنٹ نہیں ہے بہت ساری کچھ ہوائی گفتگو ہے اس کے اندر خیالی گفتگو ہے کہہ لیجئے کوئی کسی کسی فیکٹ پر بیس نہیں ہے کہ جس پہ واقعی کہا جا سکے کہ ہاں اس بات میں واقعی وزن ہے اس کے اندر اور فائنلی یہ کہ جوشے خطابت رہ گیا ہے یا جوشے تحریر رہ گیا ہے اور اس میں سے جو اصل معاملہ تھا جو مغصصہ اس کا وہ دن بہ دن بچارہ خوشکو کے کہیں پہ ختم ہو گیا یہ صورتحال تو ظاہر ایسی ہی ہے امین اس کو آپ اچھی کہلیں مری کہلیں جو بھی کہلیں لیکن بہرال فیکٹ یہی ہے تو ہم کیا کریں پھر اب اس صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ انڈویجول لیول پہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے جہاں سے بھی جو بھی سورسز مل سکیں کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جتنا بھی مل سکے دیکھیں یہ کوشش امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کا ریزلٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتا میں تو ہر چیز پہ تقریباً یہی فارمولا لگاتا ہوں کہ ریزلٹ تو پھر دیکھئے جب کوئی بھی شخص کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری جان لگا کے کرتا ہے پوری نیت لگا کے کرتا ہے تو اللہ پاک کا یہ ارینجمنٹ ہے کہ ریزلٹ آتا ہے فوراں آجائے تھوڑے عرصے کے بعد آجائے یہ اس کی مسئلہ ہوتا ہے لیکن ریزلٹ بہرال آتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریزلٹ نہیں آئے گا یقینہ نہ آئے گا انشاءاللہ لیکن یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کیونکہ زندگی اصل میں دیکھئے انسان جو اس کی عشرف المخلوقات ہونے کا جو اس کا کلیم ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا پھر ہم میں اور بہت ساری اور سپیشیز میں کوئی خاص فرق نہیں رہے گا ہمیں بہرال تعلیم ہمیں ان سے ممتاز نہیں کرتی علم ہمیں ان سے ممتاز کرتا ہے چونکہ علم ہمیں وہ نشو نما دیتا ہے وہ ذہنی اور روحانی ترقی دیتا ہے جو ہمارے لئے لکھی گئی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جستجو کو جاری رکھیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین